شاہ اور یوگی کی تکڑی نے راہل گاندی کو ہرانے کے لیے وائنارڈ میں کسے اتارا ہے ادھر راہل نے نامانکن بھرا ادھر وائنارڈ میں امیٹھی والا کھیلا ہو گیا کیا یو پی میں پھیلا ایسا رائے تھا کہ اکھیلیش سے سمیٹے نہیں سمٹ رہا دوہزار چوبیس چناف سے پہلے کانگریس کو مکہ مار جھٹکا ٹاٹا بائی بائی فینش ہو گیا کیا معاملہ دوہزار چوبیس چناف کی ساری بڑی اور ضروری خبروں کا چپٹر سب سے پہلے ہوگا اس کے بعد بات ہوگی کیج ریوال کی اتحاد میں ایسا کیا ہو رہا کی کیج ریوال کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیا بارہ دن میں کیج ریوال کا وزن ساڑھے چار کلو گر گیا اس کا سچ کیا ہے ہائی کورٹ میں کیج ریوال کو لے کر ایڈی نے وہ کہہ دیا کہ سب چونک گئے اس کا بھی چپٹر بتاؤں گا آجاب کو اور پھر پچیس سال بعد وہ ہوا کہ تائیوان سے چین تک میں ہڑکم کیوں مچ گیا اس کا چپٹر لیکن سب سے پہلے دنبر کی بڑی خبروں کا ریویجن اس کے بعد پہلا چپٹر جمہو کشمیر کے کٹ ہوا میڈیکل کالج میں پولیس اور گینگسٹرز کے بیچ مٹ بھیڑو شوٹ آؤٹ میں گینگسٹرز کو لیڈ کر رہا واسودیو مارا کر واسودیو مرڈر کیس میں آروپی تھا گولی باری میں دو پولیس افسر دیپک شرمہ اور انیل کمار گھائل ہو گئے ہیں اے سائی دیپک شرمہ کو سر میں گولی لگی اسپتال میں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئے اتر پردیش پولیس کانسٹیبل بھرتی پیپر لیک ماملے کے مکہ آروپی راجیب نین مشرا کو اسٹی ایف نے گریٹر نورڈا سے گرفتار کر لیا ہے پوستاج میں خلاصہ ہوا کہ راجیب پہلے بھی کئی بڑی پریقشاؤں کے پیپر لیک کروا چکا ہے اور ایسے ماملوں میں جیل بھی جا چکا ہے اے سٹی ایف اس ماملے میں ابھی تک چوون آروپیوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج چکی ہے راجستان پیپر لیک ماملے میں اے سو جی نے گیارہ ٹرینی سب انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا ہے اے سو جی نے پندرہ ٹرینی اے سائی کو راجستان پولیس اکیڈمی میں سے حراست میں لیا اور پوستاج کے بعد گیارہ کو گرفتار کر لیا پیپر لیک ماملے میں جودپور سے ایک کانسٹبل کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس نے بھی پریقشا سے پہلے ایسا ہی بھرتی کا پیپر حاصل کیا دی جن ٹرینی سب انسپیکٹر کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سے زیادہ تر پریقشا کے ٹوپر تھے گرفتار آروپیوں میں سریندر بگڑیہ کی میرٹ میں تیسری رینگ تھی جبکہ منیش بینیوال سووی رینگ پر تھا پٹیالہ میں ایک کیک کھانے سے بچی کی موت کے ماملے میں پوسٹمارٹم ریپورٹ آ گئی حالانکہ فورنسکھ ویباگ کی پوسٹمارٹم ریپورٹ میں موت کی وجہ سامنے نہیں آئی پوسٹمارٹم کے دوران بچی کے پیٹ سے سولہ سیمپل اکھٹا کیے گئے تھے جنہیں پیثلوجی اور کیمیکل لیب میں بھیجا گیا ان دونوں سیمپل کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی بچی کی موت کی اصلی وجہ کا خلاصہ ہو پائے گا بیہار کے پورٹ ڈیپٹی سیم اور بی جے پی نیتا سوشیل کمار موڈی کو کینسر ہو گیا ہے سوشیل موڈی نے سوشل میڈیا پر خود جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پچھلے چھ مہینے سے وہ کینسر سے سنگھرش کر رہے ہیں ایسے میں وہ لوگ سبا چناؤں میں پرچار نہیں کر پائیں گے بیہار اور پارٹی کا آبھار جتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ام موڈی کو سب کچھ بتا دیا دیش کے کچھ حصوں میں اگلے پانچ دنوں تک موسم کا مزاج بدل سکتا ہے موسم میں باق کے مطابق جمہو کشمیر، ہمارچل پردیش اور اترہ کھنڈ میں آندھی توفان اور بجلی گرجنی کی سمبھاونہ ہے ڈلی اتر پردیش بیہار کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے کرناٹک، اوڈیشا اور پچھم منگال کے کچھ حصوں میں لو چل سکتی ہے تو یہ ہو گیا دنبر کا ریویجن پاٹشالہ کی پہلی کلاس دوہزار چوبیس کے چناف پر موڈی شاہ یوگی کی تکڑی نے راہل کو وائنارڈ میں ہرانے کا بھی پلان بنا لیا ہے وہاں کسے اتارا ادھر راہل نے نامانکن بھرا ادھر وائنارڈ میں امیٹھی والا کھیلا ہو گیا یو پی میں پھیلا ایسا رائے تھا کہ اکلیش سے سمیٹے نہیں سمٹ رہا دوہزار چوبیس چناف سے پہلے کانگریس کو کون کون مکہ مار جھٹکا دے رہا ہے یعنی دوہزار چوبیس چناف کی ساری بڑی اور ضروری خبروں کا چپٹر سب سے پہلے لوگ سمجھ چناف کے لیے بی جے پی دھما دھم پرچار کرنے میں جھوٹی یو پی میں تو پوری طاقت لگا دی گئی سی ایم یوگی نے ایک دن میں تین تین زلو میں پرچار شروع کر دیا ہے آج ہمیں شاہ اور راجنات سنگھ بی یو پی پہنچ گئے بی جے پی کے زبردست پرچار کے بیچ انڈی گڑ بندن کے حالت پتلی دکھ رہے اکلیش اور کانگریس کا حال یہ ہے کہ انہیں چناف لڑانے کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے کنفیوزن اتنا ہے کہ کبھی کوئی کینڈیڈیٹ بدل دیتے ہیں کبھی کسی کا ٹکٹ کارٹ دیتے ہیں لڑائی جھگڑے اتنے ہو رہے ہیں کہ انڈی گڑ بندن میں ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو دوسری پارٹی کے کارکرتہ اپنانے کو تیار نہیں ہے اوپر سے انڈی گڑ بندن اور اکلیش کی مصیبت کو مایابتی نے بڑھا رکھا ہے مایابتی کے کینڈیڈیٹس کی جو لسٹ آ رہی ہے وہ لسٹ سماجوادی پارٹی کے دھڑکنے بڑھا رہی ہوگی آج سب سے پہلے چنافی چپٹر میں چناف سے جڑی ایک ایک خبر آپ کو بتاتا آپ کو راہول گانڈی کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو وائناڈ سے پڑچا بھرنے آج گئے لیکن وائناڈ میں بھی راہول گانڈی کے ساتھ کھیلا ہو گیا لیکن پہلے دیکھ لیجئے کہ یو پی میں کیا چل رہا ہے آج اتر پردیش میں بی جے پی کے دو بڑے نیتاؤں نے چنافی ریلیاں کی گازی آباد میں رکشہ منتری راجناتھ سنگھ نے پرچار کیا اور پشچمی اتر پردیش کے مزفر نگر میں گریہ منتری آمیش شاہ نے مرچا سمالا آمیش شاہ نے کہا کہ بی جے پی نے پشچمی اتر پردیش میں سرکشت محول دیا ہے سنیے آمیش شاہ کو پھر بتاتا ہوں کہ مکہ منتری یوگی آتیتنات کیسے تفانی انداز میں وہ بھی پرچار میں لگے گئے آج میں پشچمی اتر پردیش میں آیا ہوں دو جار چودہ میں میں بھاجپا کا پرباری تھا میں ہی آیا تھا کیرانہ سے مجھپا نگر سے سہرانپور سے پلائن چالو ہو گیا یہاں پر کوئی سرکشت نہیں تھا آپ نے دو جار سترہ میں بھاجپا کی سرکار بنائی یوگی سرکار نے یہاں پر گنڈوں کا آتانک بن کر کر یہاں پلائن روکا ہے اور لوگوں کو سرکشت کیا ہے بی جے پی نے یو پی میں پوری طاقت جھوکی ہوئی ہے آپ دیکھیں نا بھائی آمیش شاہ راجنا سنگھ سی ایم یوگی پی ایم موڈی یہاں پرچار کر چکے مطلب سب لگے ہوئے ہیں کیونکہ اسی سیٹ کا ماملہ ہے بھائی سی ایم یوگی تو پہلے ہی دن رات ایک کر رہے ہیں ایک دن میں سی ایم یوگی تین تین زلوں میں چلے جا رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتے سے سی ایم یوگی کا فوکس پشمی یو پی ہے جہاں سے یو پی میں چناف کی شروعات ہو رہی ہے سی ایم یوگی یہاں لگتار پربودھ سب میلن کے ذریعے لوگوں سے کنیکٹ کر رہے ہیں یوگی آدھتنات آج آگرہ میں تھے سی ایم نے کہا کہ اتر پردیش کی جنتہ کو موڈی کی گیارنٹی پر بھروسہ ہے یو پی میں انڈی گڑ بندن کو تو کینڈی ریٹ نہیں مل رہا ہے سنیے یوگی آدھتنات کو پھر پشمی اتر پردیش کو لے کر بی جے پی کا پلان کیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا ایک اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نتفر میں اینڈی اے گڑ بندن ہے اور چناف پینام کے بارے میں لوگ پہلے سے آسوکس ہیں دوسری اور جو دن کو تو ملانا چاہتے ہیں لیکن ان کے ڈلی نہیں مل پا رہے ہیں الگ الگ چھتروں میں جب ان کو پرپیاسی نہیں مل پا رہے ہیں تو سپا کا پرپیاسی کانگریس میں جا رہا ہے کانگریس کا سپا میں جا رہا ہے اور تب جوڑ توڑ کر کے کسی پرکار سے یہ لوگ چناوی اکھاڑے میں اپنا دا اجوانے کا کارے کر رہے ہیں یعنی یوگی آدھتناتھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے ٹککر میں بھائی ادھر پشمی اتر پردیش پر بی جے پی کا فوکس اس لیے بھی ہے کیونکہ 2019 میں بی جے پی پشمی یو پی کی سات سیٹیں ہار گئی اس میں امروہا، مراداباد، رامپور، سمبل، نگینہ، بجنور اور سہارنپور جیسی سیٹیں شامل اس بار پشمی یو پی میں جہین چودری کی آر ایل ڈی کا بھی سپورٹ ہے اور مائیواتی کی بی ایس پی بھی اکیلے چناو لڑ رہی ہے تو ایسے میں بی جے پی کے لیے پشمی یو پی کی سبھی سیٹیں نکالنا بہت مشکل نہیں ہے لیکن بی جے پی کوئی چانس تو لیتی نہیں تو چوتر فا پرچار چل رہا ہے بی جے پی کسی سیٹ پر کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ اس کا مشن کلیر ہے کہ یو پی کی ہر سیٹ جیتنے کا ہے نہیں ہوتا ہے آپ اگزام میں پڑھ لیے ہیں پڑھ لیے ہیں لیکن نہیں بھائیہ ریویزن کر لو کونسی چیز چھوٹ جائے دماغ سے نکال جائے وہی بی جے پی کا حال ہے ادھر بی جے پی کے سامنے وپکش کی حالت خراب ہے ان کا چپٹر ہی ختم نہیں ہو رہا اس سے پڑھتے ہیں آرے یہ تو پڑھا ہی نہیں آرے یہ تو پڑھا ہی نہیں والا حساب وہاں کنفیوزن الگ ہے ان کی حالت اس ٹوڈنٹ جیسی ہے جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ اگلا اگزام کس وشے کا ہے سماجوادی پارٹی کا حال تو یہ ہے کہ کم سے کم چھ سیٹیں ایسی ہیں جہاں سماجوادی پارٹی کینڈیڈیٹ بدل چکی نویڈا کی سیٹ پر سماجوادی پارٹی تین بار کینڈیڈیٹ بدل چکی میرٹ اور آگرہ کی سیٹ سے بھی کینڈیڈیٹ بدلے جاتے چکے ہیں رامپور اور مراد آباد میں کینڈیڈیٹ کو لے کر بوال اب تک چل رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا کہ اب باقپت سے بھی کینڈیڈیٹ بدلا جا سکتا ہے بدائیو سے شپال کو ٹکٹ ملا لیکن وہ اپنے بیٹے کو لڑانا چاہتے ہیں کل ملا کر سماجوادی پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے یہ خود سماجوادی پارٹی کے لوگ نہیں جانتے اس کنفیوزن کے ساتھ ہی ایک اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے انڈی گڑ بندن کا تالمیل بھی نہیں بیٹھ رہا جیسے امروہا کے سیٹ کانگریس کو ملی اور وہاں سے دانش علی کو کانگریس نے کینڈیڈیٹ بنایا ہے لیکن کانگریس کے کینڈیڈیٹ کو سماجوادی پارٹی کے لوگ ہی برداشت نہیں کر پارے دانش علی کی جن سبہ میں سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے آروپ لگا دیا کہ سانسد دانش علی تو کبھی دکھائی نہیں دیتے اس کے بعد دانش علی کی چنانوی سبہ میں ایسا بوال ہوا ایسا بوال ہوا کہ جھگڑا شروع ہو گیا دھککہ مکی ہو گئی ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی دیکھئے وہاں کیا ہوا یہ لوگ مل کے لڑ رہے ہیں سپہ اور کانگریس اور کارکرتاؤں ایک دوسرے کو دھونے میں لگے کانگریس اور سماجوادی پارٹی میں ہمانم اٹھاپ تو پہلے سے تھے لیکن مجبوری تھی تو گڑ بندن کر لیے دونوں لیکن گڑ بندن کی گاٹھے سب کو دکھ رہی ہیں سومبار کو لکناؤں میں یو پی کانگریس نے ہولی ملن سمارو رکھا اس میں اکھلیش کو نیوتا دیا گیا تھا لیکن اکھلیش یادب کانگریس کے کارکرم میں ہی نہیں گئے اس پر جب اکھلیش سے سوال کیا گیا تو وہ بی جے پی کی بات کرنے لگے سنیے ایک بار اکھلیش یادب کو سب کچھ ملا ہے آپ انہیں دکھائی دی رہا کیا نہیں ملا اور بی جے پی میں کتنا ہے اکھلیش کی ایک اور بڑی مصیبت ہے اور وہ مصیبت ہے بی ایس پی مائیواتی اس بار اس طرح سے کینڈیڈٹ دے رہی ہیں جو اکھلیش یادب کے لیے بڑی پریشانی بن جائے بی ایس پی نے آج اپنے کینڈیڈٹس کی تیسری لسٹ جاری کیا بارہ امیدواروں کے نام ہے اس میں گازی آباد سے نند کشور پنڈیر علیگر سے ہتیندر کمار مطورہ سے سوریش سنگھ مینپوری سے گلشن دیو شاک کھیری سے انشے کالرہ روکی جی اُنناؤ سے اشوک کمار پانڈے موہن لال گن سے راجیش کمار اور منوج پردار کننود سے عمران بن زفر لکھناؤ سے سرور ملک کاشامبی سے شب نارائن لال گن سے اندو چودری مرزاپور سے منیش ترپارٹی کو ٹکٹ دیا ہے مائیواتی جتنی بھی لسٹ جاری کر رہی ہیں اس سے اکھلیش کی ہی مشکل بڑھ رہی ہے کیونکہ ہر لسٹ میں مائیواتی مسلم نیتاؤں کو ٹکٹ دے رہی ہیں بی ایس پی نے اب تک یو پی کی چھتیس سیٹوں پر کینڈیڈیٹ اتارے ہیں جن میں نو سیٹوں پر مسلم نیتاؤں کو ٹکٹ دیا ہے رامپور سے جشان خان کو اتار دیا سہارنپور سے ماجد علی مراد آباد سے امران سیفی سنبھل سے شولت علی امروہ سے مجاہد حسین آمولہ سے آبد علی پیلی بید سے انیس احمد خان کننوچ سے امران بن زفر یعنی بی ایس پی جتنا مسلم کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دے گی اکھیلیش یادب کی ہی ٹنشن بڑھے گی کیونکہ اس سے ووٹ بٹیں گے اور اس کا فائدہ بی جے پی کو مل سکتا ہے مصیبت صرف اکھیلیش کی نہیں ہے مصیبت راہل گاندی کی بھی ہے راہل گاندی ابھی تک تہہی نہیں کر پا ہے کہ وہ امیٹی سے اس بار سمرتی ارانی کے سامنے لڑیں گے یا نہیں راہل گاندی نے آج کیرل کے وائناڈ سے پرچھا بھرا لیکن وائناڈ جا کر بھی راہل گاندی کا سمرتی ارانی سے پھیجھا نہیں چھوٹنے والا کیونکہ سمرتی ارانی بھی وائناڈ پہنچنے والی ہیں سمرتی ارانی پچھلے چناؤں میں راہل گاندی کو امیٹھی مہارا چکی ہے اب سمرتی ارانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گرووار کو راہل گاندی کی وائناڈ سیٹ کا دورہ کرنے جا رہی ہیں گرووار کو وائناڈ کے بی جے پی کینڈیڈیٹ کا نومینیشن ہے سمرتی ارانی وائناڈ کے بی جے پی کینڈیڈیٹ کے نومینیشن میں شامل ہوں گی کہا جا رہا ہے وائناڈ سے بی جے پی نے کیرل کے پردیش ادھیاکش کے سوریندرن کو ٹکٹ دیا ہے کے سوریندرن کو وائناڈ سے لڑا کر بی جے پی نے راہل گاندی کی مشکل بھی بڑھائی ہے اچھا وہاں لیفٹ نے بھی کینڈیڈیٹ اتارا ہوا ہے تو راہل گاندی کی مشکل ویسے ہی کم نہیں ہے دوسرا سامنے سمرتی رانی کا چہرہ دکھے گا وہاں پر وائناڈ میں بھی وائناڈ میں سمرتی رانی بی جے پی کینڈیڈیٹ کے سوریندرن کے سمرتن میں روڈ شو کریں گے وائناڈ پہنچنے سے پہلے سمرتی رانی نے پی ای ف آئی کی پولٹیکل ویگ ایس ڈی پی آئی کا سمرتن کانگریس کو ملنے پر بڑا حملہ بولا ایک بار سمرتی رانی کو بھی سنو سنا ہے کچھ لوگ وائناڈ میں آج اپنا پرچہ بھر رہے ہیں وہاں میرے پردیش ادھیکش اس کے سامنے چناؤ لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب گتھ اتنی ہو گئی ہے ان کی راجنیتی کی کہ آتنکوادی سنگٹھنوں سے وہ سہائتہ مانگ رہے ہیں آج یہ لوگ اپنی سکتہ کے لیے دیش کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر موڈی پھر سے پردان منتری بن گیا تو دیش میں آگ لگ جائے گی میرا ہل گاندی سے کہنا چاہتی ہوں کان کھول کر سن لو اس دیش کو پہلے بھی گوروں نے للکا رہا تھا اسی دیش نے گوروں کو دھول چٹائی اس دیش کو پہلے بھی دشمنوں نے للکا رہا تھا اسی دیش نے دھول چٹائی تم نے لوگتنطر کو کلنکت کرنے کے لیے اگر دیش کو دھمکایا تو یہ دیش چھیڑتا تو نہیں لیکن چھیڑا جاتا ہے تو یہ دیش وائناڈ بھی اب راہول گاندی کے لیے بلکل سیف سیٹ نہیں رہ گئی ہے کہا جا رہا ہے کیونکہ راہول گاندی کے سامنے سی پی آئی نے بھی مضبوط کینڈیڈیٹ اتارا ہے اس کینڈیڈیٹ کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن پہلے دیکھ لیجئے کہ راہول گاندی نے آج وائناڈ میں کیسے اپنا نومینیشن فائل کیا وائناڈ میں راہول گاندی کے نامانکن مرنے کے دوران ان کی بہن پریانکہ وادرا بھی ان کے ساتھ نومینیشن سے پہلے راہول نے پریانکہ کے ساتھ وائناڈ میں قریب ایک گھنٹے کا روڈ شو کیا اور نامانکن کے بعد راہول گاندی وائناڈ کی گلیوں میں پرچار کرتے بھی تھی وائناڈ سیٹ سے نومینیشن پر راہول گاندی نے کیا کہا ہے وہ سن لیجے پھر آپ کو بتاتا ہوں راہول گاندی کی وائناڈ سیٹ بھی کیوں خطرے میں بتائی جا رہی یہ جو لڑائی ہے یہ لوگ تنتر اور کونسٹیٹیوشن سمویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے ایک طرف کانگریس پارٹی اور انڈیا انڈیا آلائنس لوگ تنتر کے لئے لڑ رہے ہیں سمویدھان کے لئے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف پردھان منتری موڈی جی امیت شاہ جی اور بی جے پی کے لوگ آر ایس ایس کے لوگ سمویدھان کو اور لوگ تنتر کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں راہول گاندی نے وائناڈ سیٹ پر پچھلے لوگ سبح چناؤں میں بڑے انتر سے جیت درس کی اسی بھرے اسے پر راہول گاندی اس بار بھی وائناڈ سیٹ سے چناؤں لڑنے پہنچ گئے حالانکہ اس بار اور کیرل کی مسلم اور عیسائی بہل اس سیٹ پر راہول گاندی کی راہ آسان نہیں دکھنے کیونکہ وائناڈ سے راہول کی دعویداری کو لے کر انڈی گڑھ بندن میں کانگریس کی سیوگی لیفٹ پارٹیاں ناراض ہو لیں سی پی آئی مہا سچیب اے راجہ نے راہول کے وائناڈ سے چناؤں لڑنے کے فیصلے کو شورٹ سائٹڈ فیصلہ بتا دیا اور صاف کہہ دیا کہ اس کا انڈی گڑھ بندن کو لے کر اس لئے لیفٹ نے وائناڈ سیٹ پر راہول گاندی کے خلاف اپنا پورا زور لگا دیا ہے راہول گاندی کے نومینیشن سے دو گھنٹے پہلے ہی لڈی ایف یعنی لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کی کینڈیڈیٹ اور سی پی آئی نیتا اینی راجہ نے وائناڈ سیٹ سے نومینیشن کیا اینی راجہ نے وائناڈ میں روڈ شو بھی کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ پچھلے ایک مہینے سے وائناڈ میں لوگوں سے بات کر رہی ہیں اور لوگ وائناڈ کے لوکل مدوں کی اندیکھی کو لے کر اپنے موجودہ سانسد راہول گاندی سے کافی ناراض ہیں یعنی کہنے کو جو لوگ انڈی گڑوندن میں وہی بتا رہے ہیں کہ راہول گاندی سانسد کے طور پر وائناڈ میں فیل ہیں ویسے کانگریس خود کو نریندر موڈی کا سب سے بڑا چیلنجر مانتی لیکن اس بات پر لوگ کانگریس کی کھلی اڑاتے ہیں کیونکہ کانگریس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے نیتہ رات کو نریندر موڈی کو کوستے وے سوتے ہیں صوبہ اٹھ کر بی جے پی جوائن کر لیتے ہیں یہی کام آج باکسر ویجندر سنگھ نے کر دیا ویجندر سنگھ نے آج اچانک بی جے پی جوائن کر دوپہر کو جیسے ہی یہ خبر آئے کہ ویجندر سنگھ بی جے پی میں شامل ہوں گے یہ سن کر بہت لوگ شاکڈ رہے گئے کیونکہ ویجندر سنگھ تو گھنگور ویجندر سنگھ راہول گانڈی کی نیا یاترہ میں بھی شامل ہوئے تھے دیکھئے تصویر دونوں موچ کو تاؤ دے رہے تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل ہی ویجندر سنگھ نے راہول گانڈی کے دو ٹویٹر پوسٹ ری ٹویٹ کیے تھے جس میں ایک میں راہول گانڈی پی ایم موڈی کا مزاگ بھی اڑا رہے تھے اور دوسرے ٹویٹ میں راہول گانڈی یہ عروب لگا رہے تھے کہ پی ایم موڈی فکسنگ سے چناف جیت کر سمیدان بدل لیں گے اور یہ بھائی رات تک یہ دونوں ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہے تھے لوگ اسی بات پر کانگریس پر رہاست رہے ہیں کہ رات کو ویجندر راہول گانڈی کے موڈی بیرو دی ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہے تھے اور صبح ان کا ایسا دل بدلا کہ بی جی پی میں شامل ہونے کے لیے بی جی پی ہیڈ کورٹر پہنچ گئے بی جی پی میں شامل ہونے کے بعد جب ویجندر سنگھ سے یہ پوچھا گیا کہ کل تک تو آپ راہول گانڈی کے ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہے تھے اور وہ بھی وہ ٹویٹ جس میں وہ پی ایم موڈی کا مزاک اڑا رہے تھے تو باکسر کا من چوبیس گھنٹے میں کیسے بدل گیا جی اس پر ویجندر سنگھ نے کیا جواب دیا وہ سنیے وہ کہنے کہ راہول گانڈی کے ٹویٹ ری ٹویٹ کرنے کے بعد وہ سوگ ہے پھر جب اٹھے تو لگا کہ نہیں یہ تو میں غلط کر رہا ہوں غلط پلیٹ فارم پر انہوں نے خود سے کہا کہ بی جی پی میں آئیے یہاں سے صحیح دشاں میں جائیں اس لئے وہ بی جی پی میں آگے بوس یہ سوتے ہیں آسوبر اٹھ کے ان کو پتا چلتا ہے کہ پچھلا کام غلط کر رہے تھے تو بی جی پی میں چلے گئے بی جی پی والے ان کو ڈھنگ سے سونے نہیں دیں گے کہیں گے پتا چلا کل کو پھر کانگریس میں گیا تب ویجندر سنگھ کی اس بات پر سوشل میڈیا میں لوگ خوب ہس رہے ہیں کہ ویجندر نے کوئی بہانہ نہیں بنایا کوئی دردر کی بات بھی نہیں کی جو سیدھی بات کہنی تھی وہ کہہ دی ویجندر نے کہا کہ ان کی گھر واپسی ہو رہی ہے اور وہ پہلے کی طرح غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے رہیں گے سنیے ویجندر سنگھ کو پھر بتائیں گے کہ ویجندر بی جی پی میں شامل ہو کر کیا کرنے والے ہیں ایک طرح سے کہتے گھر واپسی ہو رہی ہے میری تقریباً انیس میں میں چناؤ لڑا تھا اور اولمس پانچ سال ہونے والے ہیں ابھی چار سال ہونے والے ہیں تو ابھی کہتے ہیں کہ انگلیس میں کہا بات ہے گوڈ ٹو بی بیک تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس گورنمنٹ میں رہ کر میں جیدہ جیدہ لوگوں کا بھلا کر سکوں لوگوں کو صحیح رات دکھا سکوں اور میں پہلے والا ویجندر ہوں اور جو بھی میرے کو لگیا گلت ہے گلت کو گلت کا ہوا صحیح کو صحیح کا ہوا باکسر ویجندر سنگھ کے بی جی پی میں آنے سے بی جی پی کو کیا فائدہ ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گا پہلے یہ دیکھیں کہ ویجندر کے بی جی پی میں آنے کے بعد ان کے پرانے سوشل میڈیا پوسٹ اور تصویریں کیسے وائرل ہو رہی ہیں ویجندر کا ایک سوشل میڈیا پوسٹ وائرل ہو رہا ہے اس میں ویجندر سنگھ اور نوین جندل ساوٹ تک رہے ہیں یہ تصویر ویجندر نے اسی سال نو مارچ کو پوسٹ کی مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ دونوں ہی بی جی پی میں آ چکے ہیں اس سال کے شروعات یعنی ایک جنوری کو ویجندر سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اس میں لکھا تھا کہ پہلے مسلمان پھر کسان اس کے بعد جوان پھر پہلوان اور اب ڈرائیور تھوڑا سبر کرو اگلا نمبر آپ کا اس پوسٹ کے ذریعے ویجندر سنگھ نے بی جی پی پر نشانہ ساتھ آتا اب ویجندر سنگھ کے اسی طرح کے پوسٹ اور تصویریں وائرل ہو رہی ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کل تک تو گالی دے رہے تھے آج سو یا صوبہ اٹھ کے بی جی پی میں لیکن ایسا تھوڑے ہی ہوتا ہے کہ کوئی رات تک کسی کو گالی دے اور صوبہ اٹھ کر اسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے ویجندر سنگھ کے بارے میں تو کل تک یہ تک کہا جا رہا تھا کہ ویجندر مطورہ میں انڈی گڑ بندن کی طرف سے کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں بی جی پی کی سٹنگ سانسا دہما مالنی کو کڑی ٹکٹ دینے والے ہیں انڈی گڑ بندن کی طرف سے لیکن ویجندر اب بی جی پی میں آ گئے تو انڈی گڑ بندن کا مطورہ پلان بھی پھیل ہوتا دیکھ رہا ہے اب انڈی گڑ بندن کو مطورہ سے کوئی اور کینڈیڈیٹ دیکھنا ہوگا کیونکہ جن ویجندر سنگھ کو کانگریس مطورہ سے کینڈیڈیٹ بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ تو اب مطورہ میں بی جی پی کی کینڈیڈیٹ ہیما مالنی کا پرچار کرتے دیکھیں گے کہانی پلٹ گئی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف دوسروں کا پرچار کرنے کے لیے ویجندر سنگھ بی جی پی میں آئے ہیں یا وہ بھی چناغ لڑیں گے اگر انہیں چناغ لڑنا ہے تو مشکل یہ بھی ہے کہ ویجندر کے گری راج حریانہ میں بی جی پی سبھی سیٹوں پہ already candidate اُتھار چکی ہے ویجندر کو حریانہ سے ٹکٹ تب ہی مل سکتا ہے جب بی جی پی اپنا کوئی candidate بن دے مطورہ سے ویجندر کا چناغ لڑنا سمبب نہیں کیونکہ وہاں سے ہیما مالنی کو بی جی پی کا ٹکٹ already ملا ہوا ہے وہ کل نامانکن بھی کر دیں گی ویجندر سنگھ جات سمودائے سے آتے ہیں تو انہیں پسچمی یو پی اے یا پھر راجستان کی کسی سیٹ سے ٹکٹ ملنے کی امید ہو راجستان میں بی جی پی نے ابھی 22 سیٹوں پر candidate گھوشت کیے تین سیٹیں ابھی hold پر ہیں وہ سکتا ہے وہاں سے ویجندر کو امید ہو کہ انہیں ٹکٹ مل جائے گا باکسر ویجندر سنگھ کس ڈیل کے تحت بی جی پی میں آئے یہ تو کس دن میں clear ہوئی جائے گا لیکن بی جی پی کو ویجندر سنگھ کو جوائن کروانے سے کیا فائدہ ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اور ویجندر سنگھ کو بی جی پی کیسے یوز کرے گی یہ بھی بڑا سوال کیونکہ یہ وہی ویجندر سنگھ ہے جو 2019 میں راجنیتی میں آئے کانگریس کے ٹکٹ پر ساؤڈ ڈلی سے چنام لڑا لیکن بی جی پی کے رمیش بیدوڑی سے ہار گیا اب ویجندر سنگھ بی جی پی میں ہے تو بی جی پی ان کا استعمال بی جی پی میں ہے تو اس مددے پر بی جی پی کا پکش کھلاڑیوں تک پہنچائیں گے دوسرا مدہ ہریانہ اور پچھمی یو پی میں جاتوں کی ناراضگی کا ہے پہلے جہن چودری کو لے کر پچھمی یو پی کو بی جی پی نے سٹ کیا اس کے بعد ہریانہ میں جے جے پی سے گڑ بندن ٹوٹا تو پھر جات سمی کرن کو سٹ کرنے کے لیے ویجندر جیسے لوگوں کو بی جی پی ملے آئے آج بی جی پی میں شامل ہونے کے ساتھی ویجندر سنگھ نے کہہ دیا کہ بی جی پی کی سرکار میں کھلاڑیوں کا مان سممان بڑھا ہے سنیے ویجندر سنگھ نے سپورٹس کے مددے پر کیا کہا پھر ویجندر کے بعد آج ہی ایک اور کانگریس کے نیتا نے بڑا دھماکہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں جس طرح سے مان سممان کھلاڑیوں کا دیش ویدیش میں بڑھا ہے وہ قابل تاریف ہے جیسے ہم بھار یوکی میں فائٹ کرنے جاتے تھے دو بھائیوں میں فائٹ کرنے جاتے تھے آرلینڈ میں فائٹ کرنے جاتے تھے تو کئی بار ائرپورٹ پر بہت سائی چیزیں ہوتی تھی لیکن جب سے ہماری بی جی پی سرکار آئی ہے موڈی گورمنٹ آئی ہے تب سے ایک بہت سرل ہو کہتے ہیں بہت آسان طریقے سے ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں جو مان سممان اس گورمنٹ میں ملا ہے تو کھلاڑی اس کے لیے بہت دھنواد کرتے ہیں کانگریس سے ایک نیتہ تو نکل چکا ہے دوسرا نیتہ بھی نکلنے کی تیاری میں ہے مہاراشت کانگریس کے نیتہ سنجے نیروپم ان دنوں تل ملائے ہوئے کیونکہ انڈی گڑ بندن کی وجہ سے ان کی سیٹ پھس گئی اسی وجہ سے سنجے نیروپم ہر دن کانگریس کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں مہاراشت میں انڈی گڑ بندن کے تحت کانگریس شرط پبار کی نسی پی ادھاب تھاکرے کی شیف سے نہ مل کر چناب رڑت ابھی سیٹوں کو لے کر باتچیت اور چرچہ ہوئی رہی ہے لیکن ممبئی ادھاب تھاکرے نے اپنا کینڈیڈیٹ اتار دیا سنجے نیروپم نے کانگریس پارٹی کو الٹی میٹم دے دیا کہ کل تک اس سیٹ پر کوئی فیصلہ نہیں لیا تو ان کے پاس بکلپوں کی کمی نہیں ہے سنجے نیروپم کانگریس سے کتنا ناراض ہیں یہ سنجے نیروپم کے بیانوں سے پتا چل رہا ہے سنجے نیروپم نے کہا کہ ادھاب تھاکرے سے اپنا کینڈیڈیٹ واپس لینے کے لیے کہے یا پھر فرنڈلی فائٹ پر فیصلہ کریں اگر ادھاب تھاکرے کی شیف سے نہ کو دی گئی تو وہ کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اتنا ہی نہیں سنجے نیروپم تو کانگریس آلہ کمان پر بھی سیدھا حملہ کر رہا ہے سنجے نیروپم کا کہنا ہے کہ کانگریس آلہ کمان نے ان سے کئی دنوں سے بات نہیں کی ان سے پوچھا تک نہیں گیا کانگریس دیش میں نیای کی بات کرتی ہے لیکن اپنے لوگوں کا دھیان نہیں رکھتی لڑائی اب آر پار کی ہوگی جس طرح سے کانگریس کی سیٹوں کو چھینا گیا ہے کانگریس کے لوگ الگ ہوئے اس میں شفصینا ادھاب تھاکرے گھڑ کا چھپا مقصد ہے کانگریس کو ختم کر سنجے نیروپم کے بغاوتی تیوروں کا بھی کانگریس پر کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ کانگریس نے تو سنجے نیروپم پر ہی ایکشن لے لیا کانگریس نے سنجے نیروپم کا نام سٹار پرچارکوں کی لسٹ میں شامل کیا تھا لیکن اب سٹار پرچارکوں کی لسٹ سے سنجے نیروپم کا نام ہی اٹا دیا کانگریس نیتاؤں کا کہنا ہے کہ سنجے نیروپم کو پارٹی سے نشکاسد کر دینا چاہیے مہاراشتر کانگریس ادھیاکش نانا پٹولے نے تو کہا کہ سنجے نیروپم کو کوئی نوٹس نہیں دیا جائے گا سیدھے آن دا سپورٹ ایکشن لیا جائے گا سنیے ایک بار بلکل ان کا سٹار پرچارک میں نام آیا تھا وہ ہم نے کینسل کیا ہے اور جس طرح سے ان کے وقت بھی آ رہے ہیں وہ کسی کی سپھاری لیا جیسے وقت بھی کر رہے ہیں اور اس لئے ان کے اوپر سسٹ بھنگ کی کاروائی کی جائیں گی آج ان کے اوپر کاروائی آج اکل میں ہو جائے گی کاروائی ہوں گی کوئی نوٹس نہیں ہے آن دا سپورٹ کانگریس کے اس ایکشن پر بھی سنجے نیروپم نے پلٹوار کر دیا سنجے نیروپم نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ کانگریس ان کے لیے زیادہ اورجہ اور سٹیشنری نشٹ نہ کرے بلکہ اپنی بچی خوچی اورجہ اور سٹیشنری کا استعمال پارٹی کو بچانے کے لیے کرے ویسے بھی پارٹی بیشن سنکٹ کے دور سے گزر رہی ہے نیروپم نے لکھا کہ انہوں نے ایک ہفتے کی جو محلت دی تھی وہ آج ختم ہو گئی کل وہ خود ہی فیصلہ لے لے ایک طرف جہاں چناف کے میدان میں اترے بنا ہی کانگریس نیتا گرم ہوتے دیکھ رہے ہیں وہیں ناکپور سے پرچار میں جھٹے کیندریہ منتری نیتنگڑکری نے گرمی سے بچنے کا نوٹھا طریقہ نکالا نیتنگڑکری نے چناف پرچار کے لیے ایسا رتھ تیار کیا ہے جس میں سپرنکلر لگیں جو سمیں سمیں پر تھنڈا پانی جو ہے اس کی بوچھار کرتے رہے اس میں اس سے گرمی میں چناف پرچار کے دورہ نیتنگڑکری کو کافی رہات ملتی ہے گڑکری نے اس بار ناکپور سیٹ پر پانچ لاکھ سے زیادہ ووٹوں کے انتر سے جیت کا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے سنیے ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے نیتنگڑکری نے کیا پلان بنایا ہے پھر منڈی میں بی جے پی کینڈیڈیٹ کنگنا رنوٹ کے چناوی عبیحان کی جھلک بھی دکھاتا ادھر چناو لڑنے کے لیے ممبئی سے ہیماچل میں اپنے گھر منڈی پہنچی کنگنا رنوٹ نے بھی چناو پرچار میں پوری طاقت لگا دی منڈی میں جہاں کانگریس اب تک کینڈیڈیٹ تہہ نہیں کر پائی وہاں ہی کنگنا رنوٹ منڈی میں گراؤنڈ پر اتر کر ایکٹیو موڈ میں آتا کنگنا رنوٹ منڈی سیٹ پر دھوہدار پرچار کر رہی ہیں علاقے کے لوگوں کی بیچ جا رہی ہیں کنگنا چناو پرچار کے دوران پارٹی کی کارکرتاؤں کی بیٹھ کے کر رہی ہیں کارکرتاؤں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتی نظر آ رہی ہیں یعنی سٹارڈم پیچھے چھوڑ دیا ہے نیتا جیسا بہبار کرنے لگی ہیں بیہار کے پوری ڈپٹی سی ایم اور راجی سباد سانسد سوشیل موڈی سے جڑا ایک اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں سوشیل موڈی نے خود کو کینسر ہونی کی جانکاری دے کر آج سب کو چوکا دیا اور ان کی حالت کیسی ہو گئی یہ دیکھئے پہچان میں نہیں آ رہے ہیں سوشیل موڈی ویلچیئر کے ذریعے لے جائے گیا سوشیل موڈی پچھلے چھے مہینے سے کینسر سے جوج رہے ہیں اور آپ ان کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں پہچان میں نہیں آ رہے ہیں کہ یہ وہی سوشیل موڈی کینسر سے یہ حال ہو گیا اور انہوں نے آج ہی ٹویٹ کر کے کہا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے میں نے بتا دیا موڈی جی کو بھی اور پارٹی کو بھی لیکن حالت تو کچھ اور لوگوں کی بھی ٹھیک نہیں پہچان میں اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا تیہاڑ میں ایسا کیا ہو رہا کہ کیجریوال کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیا بارہ دن میں کیجریوال کا وزن ساڑھے چار کلو گر گیا اس کا سچ کیا نکلا ہائی کورڈ میں کیجریوال کو لے کر ایڈی نے وہ کہہ دیا کہ سب چوک گئے اب اس کا چاہتا ہے آج آم آدمی پارٹی کے سانسا سنجے سنگھ کے جیل سے چھوٹنے کا جشن منایا رہی ہے پارٹی سنجے سنگھ کو کل زمانت ملی تھی آج وہ تیہاڑ جیل سے شرطوں کے ساتھ چھوٹ گئے لیکن سنجے سنگھ کے چھوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ آم آدمی پارٹی کی مصیبت بھی پیچھے چھوٹ گئے آج ایڈی نے ہائی کورڈ میں ایسا خلاصہ کر دیا کہ جیل کے اندر ارون کیجریوال اور باہر پارٹی کی ٹینشن بڑھ گئے کیجریوال کے معاملے میں ایڈی نے آج ہائی کورڈ میں جو جو کہا ہے اس سے لگتا ہے کہ آج پھر کیجریوال کی رات تیہاڑ میں بے چینی میں ہی کٹے گی لیکن ایڈی نے ایسا کیا خلاصہ کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے ایک بات تو آم آدمی پارٹی سمجھ چکی ہے کی کیجریوال کا جیل سے باہر آنا اتنا آسان نہیں اس لیے پارٹی اس طرح کا محول بنانے میں جھوٹی ہے جس سے کسی طرح سے کیجریوال کو ہیلتھ گراؤنڈ پر رہت ملتا ہے آج آم آدمی پارٹی نے ارون کیجریوال کی صحت کو لے کر بی جے پی پر دو بڑے آر اوپ لگا دی پہلا آر اوپ یہ لگایا ہے کہ بی جے پی ارون کیجریوال کو جیل میں رکھ کر ان کی صحت سے کھلوار کر رہی ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہی دوسرا یہ کہ تیہار جیل میں ارون کیجریوال کو جان بوجھ کر اس جیل میں رکھا گیا ہے جہاں خطرناک قیدی بند ہے یہاں تک دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ کچھ قیدی کیجریوال کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں آج آم آدمی پارٹی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ 21 مارچ یعنی جب سے ارون کیجریوال گرفتار ہوئے ہیں تب سے آج تک یعنی بارہ دن میں ارون کیجریوال کا وزن ساڑھے چار کلو گر گیا ہے آم آدمی پارٹی نے عروب لگایا کہ گرفتاری کے وقت ارون کیجریوال کا وزن 69.5 کیجی تھا جو اب 65 کلو رہ گیا ہے آم آدمی پارٹی نے یہ بھی عروب لگایا کہ ای ڈی کی کسٹڈی میں تین بار ان کا شگر لیول گر گیا ایک بار تو 46 تک چلا گیا آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ ارون کیجریوال کی سیحت کے معاملے میں لیگل ہیلپ لیں گے یعنی کوٹ میں بھی اس بات کو رکھا جائے گا ایک بار آم آدمی پارٹی کے نیتہ کو سنیے پھر بتاتا ہوں کہ ارون کیجریوال کی سیحت اور وزن گرنے کے دعووں کا سچ کیا ہے جب سے ارون کیجریوال جی کو بھارتی جنتہ پارٹی شاسط کے اندر سرکار نے گرفتار کیا ہے ان کے سواست پر ایک زبردرست خطرہ منڈرہ رہا ہے آج میں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پورا دیش آج انہیں دیکھ رہا ہے آج دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے جھوٹے کیس لگا کر ارون کیجریوال کو جیل میں ڈال دیا ہے جہاں آج ان کے سواست کو خطرہ ہو رہا ہے یعنی آم آدمی پارٹی کے حساب سے چلیے تو جس کسی بھی آدمی کو شگر کی بیماری ہے اس کو جیل نہیں بھیجنا چاہیے آم آدمی پارٹی کے ناروپوں کی بھی اس تیہاڑ پرشاسر نے بیان جاری کرتے ہوئے آج بتایا کی ایک اپریل دوہزار چوبیس کو جب ارون کیجریوال کو تیہاڑ لائیا گیا تب ان کا وزن 65 کلو تھا آج تیسرے دن بھی ان کا وزن 65 کلو بنا ہوا ہے ایک اپریل کو ارون کیجریوال کا شگر لیول ایک سو انتالیس تھا دو اپریل کو شگر لیول پہلے 182 درج ہوا پھر 160 درج کیا گیا تین اپریل کو شگر لیول ایک سو چالیس درج کیا اسی طرح ارون کیجریوال کا بی پی بھی روز مانیٹر ہوتا ہے ایک اپریل کو ان کا بی پی ایک سو بیس بٹا بیاسی تھا دو اپریل کو ایک سو ایکس بٹا تیرہاسی اور تین اپریل کو یعنی آج ایک سو سولہ بٹا بیاسی درج کیا گیا یعنی سب کچھ دیکھئے تو نارمل ہے اور جیل میں جا کے تو ان کا وزن سٹیبل ہو گیا اب گر بھی نہیں رہا تیہار پرشاسن کی طرف سے بتایا گیا کہ ارون کیجریوال کی سہت ٹھیک ہے وائٹلز نارمل ہیں شگر لیول کنٹرول میں ہیں کسی طرح کی کوئی دکت نظر نہیں آ رہی ان کے سہت میں کوئی گرابٹ بھی درج نہیں ہو تیہار جیل کے ڈاکٹرز اور پرشاسن لگاتار ان کی سہت پر نظر بنائے ہوئے سوتروں کے مطابق کیجریوال کے سیل کے باہر تینات وارڈر کو بھی یادیش دیا گیا ہے کہ اگر ارون کیجریوال تھوڑا سا بھی اساس دکھیں تو ترنڈ ڈاکٹرز کو بلا لیا جائیں اب ارون کیجریوال کے وزن گرنے کو لے کر الگ الگ دعوے بھی ہیں ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ بارہ دن میں 79.5 کلو سے وہ 65 کلو ہو گئے ہیں تیہار پرشاسن کہہ رہا ہے کہ پچھلے تین دن میں کوئی وزن ہی نہیں گرہا 65 کلو کا 65 کلو بنا ہوا ہے اس پر عام آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ 21 مارس سے 31 مارس کی بھی جب ارون کیجریوال ایڈی کی کسٹڈی میں تھے تب ان کا وزن ساڑھے چار کلو گرہ ہے اس پر زیادہ کلیارٹی تو ایڈی دے سکتی ہے لیکن سوتروں سے خبر یہ ہے کہ ایڈی کے پاس ارون کیجریوال کے وزن کو لے کر کوئی جانکاری ہی نہیں ایڈی کے سوتر کہہ رہے ہیں کہ جب ارون کیجریوال کو حراست میں لیا گیا تھا تو ان کا وزن ہی نہیں ماپا گیا تھا ایڈی نے میڈیکل تو کرایا لیکن بی پی شگر اور دوسرے پیرامیٹر چیک کیے گئے ارون کیجریوال کا وزن ہی نہیں ماپا تھا تو جب ایڈی کے میڈیکل میں ارون کیجریوال کا وزن ہی نہیں لیا گیا تو ارون کیجریوال کا وزن 69.5 کجی ایڈی کی کسٹڈی میں تھا اب سکسٹی فائیو ہو گیا یہ کیسے کہا جا رہا ہے لیکن کہنا ہے تو کہا جا رہا ہے اروند کیجریوال کا تیہاڑ میں آج تیسرا تھے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تیہاڑ میں کیجریوال کی پہلی رات بے چینی میں بیٹی تھی ان کی حالانکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ دیرے دیرے اروند کیجریوال جیل کے روٹین میں ڈھلتے جا رہا ہے سوتروں کے مطابق دوسرے دن رات میں اروند کیجریوال کو نیند آئی حالانکہ دو بار نین ٹوٹی بھی اس دوران وہ بستر پر بیٹھے نظر آئے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے سو گئے جیل میں کیجریوال نے دوسرے دن کی شروعات سیل میں جھاڑو لگانے سے کی باہر ایک پیڑ کے آس پاس ایریا بھی صاف کیا یہ کہا جا رہا ہے صاف صفائی کے بعد کیجریوال نے اپنی سیل میں یوگ کیا دھیان کیا جس کے بعد ناشتہ کیا کیجریوال کے لیے ان کے گھر سے بنا کھانا آیا تھا جسے جانچنے کے بعد دوپہر کو پروس آگئے کل سنیتا کیجریوال نے اروند کیجریوال سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دوپہر ڈیڑھ بجے سے دو بجے کے بیچ بات چیت کی اس کے بعد قریب تین بجے کیجریوال نے اپنے وکیل سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے کچھ کاغذوں پر سائن بھی کی سیل میں کیجریوال کیا زیادہ تر وقت تہلتے ہوئے اور کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا گیا اب اتنا تہلیں گے تو وزن تو کم ہوئی جائے گا پھر باہر لوگ کہیں گے کہ بجن گھر گیا بجن گری دوپہر ساڑھے تین بجے سے شام چھے بجے کے بیچ وہ اپنی سیل سے باہر آئے اور واک کیا اروند کیجریوال نے تیہار جیل میں کرسی میز اور کچھ اور چیزیں استعمال کرنے کی اجازت مانگی جس پر ڈلی کی راؤز ایونی کوٹ نے منظوری دے دی ہے کوٹ نے جیل آثورٹی کو آدھیج دیا ہے کہ وہ کیجریوال کی سیل میں کرسی میز اپلبد کرائے تاکہ وہ کتابیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ کوٹ نے اروند کیجریوال کو الیکٹرک کیتلی کے استعمال کی بھی اجازت دے دی کیجریوال کا کہنا تھا کہ وہ ڈائیبیٹیز سے پیڑت ہیں انہیں بار بار چائے پینی ہوتی ہے جبکہ جیل آثورٹی صرف نیموں کے حساب سے انہیں چاہے دے دی ایسے میں کوٹ نے انہیں پانی گرم کرنے کے لیے الیکٹرک کیتلی کی استعمال کی اجازت دے دی اروند کیجریوال کو جیل میں تو کچھ راحت مل رہی ہے لیکن جیل کے باہر ان کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی آج اروند کیجریوال کی گرفتاری کے ویرود میں دی گئی عرضی پر ہائی کوٹ میں سنوائی ہو اب جرہ اس کو بھی سنیے کیجریوال اور ایڈی کی طرف سے جو دلیلیں دی گئیں اس کے بارے میں بتا دوں اس سے پہلے یہ جان لیجے کہ آج فیصلہ نہیں آیا ہائی کوٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا اروند کیجریوال کی گرفتاری پر آج ہائی کوٹ میں زبردست بحث ہو زبردست اروند کیجریوال کی طرف سے ابیشیق منو سنگھ بھی نے کئی دلیلیں رکھی اور ایڈی کی طرف سے ای ایس جی ایس وی راجو نے ان کا جواب دیا اور وہ الگی فارم میں دکھ رہے پہلے کیجریوال کے بچاو میں ابیشیق منو سنگھ بھی نے جو اہم دلیلیں دی وہ سنی پھر بتاؤں گا کی ایڈی نے کیسے ان دلیلوں کی دھجیاں اڑانے کا کام کیا پہلی دلیل جو اروند کیجریوال کے وکیل ابیشیق منو سنگھ بھی نے دی کہ چنام سے پہلے جان بوجھ کر گرفتاری ہوئی ہے کیجریوال کی تاکہ چنام پر بھاویت کیے جائے اور پارٹی کو توڑ دیا جائے انہوں نے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی کہ مطلب کیجریوال کو گرفتار کرنا لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے مطلب سب کو سمان ستر پر رہ کر چنام لڑنے کا موقع نہیں مل رہا کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا دوسری دلیل سیلیکٹیو بیان لے کر انہوں نے اروند کیجریوال کے خلاف استعمال کیا ہے تیسری دلیل کوئی پیسہ ریکاور نہیں ہوا منی ٹریل کا کام نہیں پتا منی ٹریل کا کچھ پتا نہیں چوتھی دلیل کوئی نئے بیان درج نہیں کیے گئے پرانے بیانوں کے آدار پر گرفتاری ہو رہی ہے پانچویں دلیل ایڈی کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں یہ اب شیخ منو سنگھوی نے اپنی طرف سے بات دے رہی ایڈی کی طرف سے بھی کیجریوال کی دلیلوں کا جواب دیا گیا جیسے چنام کے وقت گرفتاری پر ایڈی نے اپنی دلیل میں کہا کہ اس معاملے کی جانچ ابھی نہیں دوہزار بائیس سے چل رہی بیان درج کرائے جا رہے اور گرفتاریاں ہو رہی ایڈی نے ایک ادھارن بھی دیا اور کہا کہ مان لیجے ایک آتنکوادی ہے جو نیتا بھی ہے اور وہ آرمی کی گاڑی کو بم سے اڑا دیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ اسے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے تو تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو یہ کیا کوئی دلیل ہوئی کہ بھائی تم کچھ بھی اپراد کر دو لیکن تم نیتا ہو اور تم کو الیکشن لڑنا ہے تو تم کو نہیں گرفتار کیا جائے گا ایڈی پوچھ رہے یہ ایسا ہوتا ہے کیا اسی طرح سے ایڈی نے ایک آم آدمی کا ادھارن دیا کہ یہ آم آدمی تو جیل جاتا ہے لیکن کوئی یہ کہے کہ وہ چیف منسٹر ہے اس لیے جیل نہیں جائے گا اس لیے وہ دیش کو لوٹے گا پیسہ بنائے گا گھوس لے گا لیکن اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ وہ چیف منسٹر ہے کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو یہ کس طرح کی دلیل ہوئی بھائی یعنی ایڈی نے بڑے کڑے شبدوں میں پوچھا کہ یہ کیا چل رہا ہے آم آدمی آم آدمی بولتے ہیں لیکن آم آدمی جیسا بہوار کیوں نہیں چاہتے کیج ریوال کی طرف سے ابھیشیق منو سنگمی نے یہ بھی دلیل رکھی کہ کچھ چنندہ لوگوں کے چنندہ بیان کے آدھار پر کیج ریوال کے خلاف ایکشن ہوا ہے اس دلیل پر بھی ایڈی نے اپنی طرف سے جواب میں کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریکارڈ کیے گئے سٹیٹمنٹ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ ہوتا یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جب کسی کو پہلی بار بیان دینے کے لیے بلاتا ہے تو اس کے بیان درج کیے جاتے ہیں اس کے بعد جیسے جیسے کی جانچ آگے بڑھتی ہے تو الگ الگ تتھی دکھا کر بیان درج کرائے جاتے ہیں اصلی ستھے تو تیسرے چوتھے اور پانچوے سٹیٹمنٹ میں سامنے آتا ہے مطلب کئی بات باد میں آتا ہے ایڈی نے یہ بات کہی کہ کوئی سٹیٹمنٹ صحیح ہے یا غلط اس کا پتہ تو ٹرائل میں چلے گا نا بوس جب چارشیڈ فائل ہوگی ٹرائل شروع ہوگا تب تے ہوگا کہ کون جھوٹ بولا کون سچ بولا اس سٹیج پر کہ گرفتاری صحیح ہے یا نہیں یا کسی کو بیل دینی ہے یا نہیں اس سٹیج پر آپ کسی کا سٹیٹمنٹ کیسے صحیح یا غلط مان سکتے ہیں پھر تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی بھومی کا جو ہے وہ کوٹ ایک طرح سے کر رہا یہ ایڈی کی طرف سے کہا گیا کہ اس ریبال کی طرف سے یہ دلیل بھی دی گئی کہ کوئی پیسہ ابھی تک ریکاور نہیں ہوا منی ٹریل کا پتہ نہیں چلا شراب گھوٹالے میں پوری آم آدمی پارٹی بھی بار بار یہی دلیل دے گا آج کوٹ میں ایڈی نے اس بڑے اہم آروپ پر ساف ساف جواب دیا ایڈی نے کہا کہ یہ لوگ بار بار دلیل دے رہے ہیں کہ آروپیوں کے گھر سے ایک روپیہ نہیں ملا ایڈی نے کہا کہ پیسہ ملے گا کیسے بہت پیسہ گوہ چنوہ میں خرچ کر دیئے تو پیسہ گھر پر کیسے ملے گا جب ایڈی اسے لے کر سوال کرتی ہے کہ پیسہ کہاں ہے تو بچاؤں میں کہا جاتا کہ ہمیں نہیں پتا ایڈی کے وکیل نے کہا کہ شراب گھوٹالے کے آروپی اپنے بچاؤں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے گلت کیا ہے تو پیسہ ان کے گھر سے ملنا چاہیے اگر آپ نے پیسہ کسی کو یہ دے دیا تو گھر سے پیسہ کیسے ملے گا بوس ایڈی پوچھ رہی ہے پیسہ لیا اور خرچ کر دیا تو پیسہ کیسے ملے گا پیسہ کا ٹریل نہ اسٹیبلیش ہوگا ایڈی کے وکیل نے کیجریوال کا ذکر کرتے بھی کہا کہ کیجریوال ویکتگت روپ سے شامل ہے اس میں شامل ہے ایڈی کے وکیل نے کہا کہ آپ خود سوچیں اگر ایک مرڈر کے کیس میں ڈیڈ باڈی نہیں ملتی ہے لیکن اس کے بابجود آرپی کے خلاف مرڈر کا کیس چلتا ہے کی نہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر ڈیڈ باڈی نہیں ملیے تو مرڈری نہیں ہوا یہ مان لیا جاتا ہے سزا ملتی ہے نا بھائی تو پیسہ کھرچ ہو گیا مان لیجے اگر کسی گھوٹا لے گا تو پھر کوئی کیس نہیں ہوگا اور عربین کیجریوال اتنی لمبی لسٹ سناتے تھے جب پولٹکس میں آئے تھے کہ یہ بیمان یہ بیمان یہ بیمان ان میں سے کس کے کس کے گھر سے انہوں نے نوٹ ریکوبر کر لیا تھا ایڈی نے کھوٹ کو یہ بھی بتایا کہ اس کیس میں منی ٹریل ہے اور ایڈی نے اسے لوکیٹ کر لیا ہو سکتا ہے کہ پورا پیسہ استعمال ہو گیا ہے اس لئے وہ پیسہ نہ ملے لیکن پیسہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کے ختم ہوا یہ منی ٹریل بڑی امپورٹنٹ ہے کیجریوال کے وکیل نے بچاؤ میں یہ دلیل دی کہ اس کیس میں تو کچھ نیا نہیں ہو رہا اس کیس میں آخری بیان اگز 2023 میں لیا گیا تھا اس دلیل پر ایڈی نے جواب دیا کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ آخری بیان اگز 2023 میں لیا گیا ایڈی کے وکیل نے کہا کہ کیجریوال کوٹ کے سامنے غلط بیان دینے کے اپرادی ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایڈی صاف نہیں ہے لیکن وہ کتنے صاف اور پویتر ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایڈی کی طرف سے بتایا گیا کہ ٹریل کوٹ نے خود اپنے آرڈر میں یہ ریکارڈ کیا ہے کہ اس معاملے میں فریش سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں اور اس آدھار پر کیجریوال کی ارجی کو ترنت خارج کر دینا چاہیے کیونکہ وہ کوٹ کو گمراہ کر رہے ہیں بس کوٹ کچھ بولتا ہے آپ باہر آکے پریس کانفرنس میں کچھ بولتے ہیں یہ چل جائے گا لیکن کوٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فریش سٹیٹمنٹ نہیں ہوا اور ایڈی کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ یہ لوہر کوٹ خود ہی کہہ رہا ہے کہ فریش سٹیٹمنٹ ہوا ہے تو یہ تو کوٹ کو گمراہ نہ کر رہے ہیں اسی آدھار پر ان کو خارج کیجے ان کا معاملہ ایڈی کے وکیل نے کہا کیجریوال کے طرف سے یہ بھی دلیل دی گئی کہ ایڈی کے پاس کوئی سبوت ہی نہیں اس پر ایڈی نے کوٹ کو بتایا کہ ان کے پاس بہت سے تتھے ان کے پاس واتسپ چیٹ حوالہ آپریٹر کے بیان ہے ایسا نہیں کہ ایڈی اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے ایڈی کے پاس دھیر سارا انکم ٹیکس کا ڈیٹا ہے ایڈی نے ایسے سبوت جوڑ لیے ہیں جس سے یہ دکھ رہا ہے کہ گھوٹالے میں جو پیسہ ملا اس کا استعمال گوہ چنام میں ہوا اس کا فائدہ آم آدمی پارٹی کو ہوا اور یہ اپراد آم آدمی پارٹی کی طرف سے کیا گیا ایڈی کے اس بیان کے ترند بعد کوٹ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم فیصلہ سرکشت رکھیں ہم کیس کی فائل دیکھنا چاہتے ہیں اس پر ایڈی نے کہا کہ وہ کوٹ کو یہ فائل دے دیں آج کوٹ میں بحث کے دوران ایڈی نے ایک بڑا خلاصہ بھی کیا جس سے پوری آم آدمی پارٹی پر بڑا سنکٹ آس رکھتا ہے ایڈی نے آج ہائی کوٹ کو بتایا کہ شراب گھوٹالے میں کچھ پراپٹیز پہلے ہی اٹیچ کی جا چکی ایک سو چھبیس کروڑ کی قیمت کی پراپٹی پر ایکشن چل رہا ہے ایڈی آم آدمی پارٹی کی پراپٹی اٹیچ کرنا چاہ رہی ہے ایڈی نے بتایا کہ آم آدمی پارٹی کئی لوگوں کا سمو ہے یعنی کمپنی کی طرح ہے اور پی ایم ایلے کے سیکشن ستر کے تحت لوگوں کا سمو بھی ایک کمپنی ہو سکتا ہے اس آدھار پر آم آدمی پارٹی پی ایم ایلے سیکشن ستر کے تحت ایک کمپنی ہے اس کمپنی کے مکہ آرون کیج ریوال ہیں جو سارے فیصلے لیتے رہے اگر کمپنی کی طرف سے کوئی گڑ بڑی کی گئی ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس معاملے میں جب منی لانڈرنگ ہوئی تو آرون کیج ریوال ہی اس کمپنی کا سارا کام دیکھتے تھے یعنی آج کوٹ میں ای ڈی نے آم آدمی پارٹی کے لیے دو بڑی مشکل کھڑی کر دی پہلی تو یہ کہ آنے والے وقت میں ای ڈی آم آدمی پارٹی کی پروپٹی اٹیچ کر سکتی ہے اور ہم نے آپ کو پہلے بھی پارٹ شالہ میں بتایا تھا کہ ای ڈی آم آدمی پارٹی کو بھی اس معاملے میں آروپی بنانے جارہی شراب گوٹالے میں کیج ریوال کے خلاف اپنے کیس کو اور مضبوط بنانے کے لیے ای ڈی کیج ریوال کے لاغڈ فون کو بھی کسی طرح کھلوانے کے لیے سنگرش کر رہی کیج ریوال نے ای ڈی کو جو فون سرنڈر کیے ان کے پاسورڈ شیئر نہیں کر رہے کیج ریوال بتا ہی نہیں رہے کہ ان کے فون کا پاسورڈ کیا تو پھر فون دینے کا فائدہ کیا ایسے میں ای ڈی نے ایپل کمپنی سے بھی سمپرک کیا کیونکہ وہ ہی آئی فون بناتی ہے لیکن کمپنی نے یوزر کی پریویسی کا حوالہ دیتے ہوئے فون کو انلوک کرنے سے انکار کر دیا ای ڈی کے مطابق کیج ریوال کے فون میں کئی سبوت ہے جو پورے کیس میں اہم ثابت ہو سکتے ایسے میں ای ڈی آئی فون کو انلوک کرنے کے دوسرے وکلفوں پر وچار کر رہی ایپل فون کو انلوک کرنے کا پہلا وکلف ہے لیگسی کانٹیکٹ فیچر کیج ریوال نے اپنے آئی فون میں سیکیورٹی فیچر کے لیے جس کا بھی نمبر ریجسٹر کیا ہوگا وہ شخص ایک پروسس کے ذریعے کیج ریوال کے آئی فون کو اوپن کر سکتا ہے لیکن اس پروسس کے لیے اربین کیج ریوال کی ہی ضرورت پڑھے ایسے میں ای ڈی کے پاس فون کو انلوک کرنے کا دوسرا وکلف ہے ایتھکل ہیکنگ ایتھکل ہیکنگ کا استعمال اپرادیوں کے ڈیٹا کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے لیکن ایتھکل ہیکنگ کے لیے ای ڈی کو بھاری خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے اربین کیج ریوال کا فون انلوک ہو نہ ہو آج سنجے سنگھ تیہار کے لاؤک سے باہر آئے شراب گھوٹالے میں بیل ملنے کے بعد کچھ دیر پہلے سنجے سنگھ تیہار سے باہر آئے سنجے سنگھ کے جل سے باہر آتے ہی عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے پھول برسا کر ان کا سواگت کیا ای ڈی نے ویرود نہیں کیا اس لئے جمانت ملی ہے لیکن پھول ایسے برس رہے ہیں جیسے معاملہ ہی ختم ہو گیا جیل کے باہر کا محول دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سنجے سنگھ زمانت پر نہیں بلکہ بری ہو کر باہر آئے جیل سے باہر آ کر سنجے سنگھ بھاشن دینے لگے انہوں نے کہا کہ انہیں بھروسہ ہے کہ جلدی اربین کے جوال بھی باہر آئیں گے ایک بار سنجے سنگھ کو سن لیجئے پھر آگے کی بار مرین کے بری ہوڑھا مرین سے سوڈیا ستیندر جیل کو ان جیل کی طرح ختم پیچھے رکھا گیا ہے مجھے پراہ بھروسہ ہے کہ جیل کے سالے چھوٹیں گے سنجے سنگھ کو کچھ شرطوں کے ساتھ زمانت ملی سنجے سنگھ کو پاسپورٹ کوٹ میں سرنڈر کرنا ہوگا یعنی وہ دیش نہیں چھوڑ سکے اگر وہ دلی انسی آر سے باہر جائیں گے تو اپنا پورا شیڈیول ای ڈی کو بتانا ہوگا وہ اپنا فون نمبر جہاں چاہ دیکاری کو بتائیں گے جس کی لوکیشن کو ہمیشہ آن رکھنا ہوگا سنجے سنگھ شراب گھوٹالے میں اپنے رول کو لے کر میڈیا یا سارمجنک جگہوں پر چرچہ نہیں کریں گے زمانت کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ سنجے سنگھ سبوتوں کے ساتھ کوئی چھڑ چھاڑ نہیں کرے ادھر آم آدمی پارٹی کی نیتا آتیشی نے کل جو کثت کھلاسا کیا تھا اس پر وہ فستی نظر آ رہی ڈلی بی جے پی نے آتیشی کو کانونی نوٹس بھیج دیا ہے آتیشی نے عاروپ لگایا تھا کہ بی جے پی نیتا ان کو آفر دے رہے ہیں کہ بی جے پی میں آ جاؤ آتیشی کے اس بیان کے بعد بی جے پی نے ان سے معافی مانگنے کی مانگ کی جب ایسا نہیں ہوا تو بی جے پی نے آتیشی کو مانہانی کا نوٹس بھیج دیا اس پر بی جے پی کیا کہہ رہی ہے سن لیجے اس رشتہ دار کا نام بتائیے کس طرح سے سمپرک کیا کوئی آ کے ملا تھا کیا کسی نے فون پر بات کی تھی اگر ایسے ہے تو اپنا فون دیجئے اس کو انویسٹیگیشن کرواتے ہیں آپ جھوٹ بولیں گے اور بھاگ جائیں گے اس بار ایسا نہیں ہوگا یعنی بی جے پی تال ٹھوک کر کہہ رہی ہے کہ بھائیہ ہم نے ان کو کہیں نہیں بولایا کوئی پارٹی میں نہیں بولایا یہ غلط بول رہی ہے انہوں نے کر دیا مانانی کا کیس اب اگر آتیشی ٹھیک ہے سچ بول رہی ہے تو وہ بھی تال ٹھوک کر سبوت رکھ دیں کہ پھلانا آدمی تھا اس سے پھلانے آدمی نے سمپرک کیا تھا یہ فون کال کی ریکارڈنگ ہے یہ ویڈیو ہے کچھ ہے کچھ رکھیں سبوت لیکن سبوت تو یہ لوگ بہت دن سے رکھ رہے ہیں نمازکار انویسٹمنٹ کی پارٹ شالہ میں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے میں ہوں سوشان سنہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں کہ نویش کرنا ہے تو اس کو لے کر کئی بار لوگوں کے مند میں بہت ڈاؤٹ رہتا ہے پیسہ آدمی سوشتے ہیں لگائیں تو کم سے کم ڈھنگ سے لگائیں برباد نہ ہو جائے لیکن لوگوں کو یہ بھی دیکھتا ہے کہ آس پاس سب پیسہ بنا رہے ہیں کیونکہ شیئر بازار تو راکٹ بنا ہوا ہے اور سب سے سنتے ہیں کہ پیسہ لگایا اتنا منافع کم آیا لیکن اپنے پاس انبھاو نہیں ہے تو پھر کیا کریں کیسے پیسہ لگائیں میوچول فنڈز میں پیسہ لگائیں یا نہ لگائیں اچھا ریٹرن کیسے حاصل کریں یہ ساری باتیں آج ہم اس کلاس میں چرچہ میں لانے والے ہیں اور ہمارے ساتھ گیس لیکچرار کے طور پر موجود ہیں HSBC میوچول فنڈ کے سی ایو کیلاش کلکرنی جی کلکرنی جی بہت بہت سواگت آپ کا نمشکار اور آج ہم وستار سے پارشالہ میں میوچول فنڈز کی بات کریں گے پھر دھیرے دھیرے آیا ہے وہ ابھی دھیرے سپیڈ کم ہوئی ہے لیکن لوگوں کا وہ کنیکٹ نہیں بنتا ہے کیا میوچول فنڈ خطر نہ کہے کیسے میوچول فونڈز ہوتے ہیں کتنے طرح کیا ہوتے ہیں لگانا چاہیے پیسہ میرے ساتھ سے بلکل لگانا چاہیے پیسہ ایسا ہے کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے جہاں رسک نہیں ہوتا ہے ہم راستہ اگر کر رہے ہیں اس میں بھی ایک رسک رہتا ہے تو میرے ساتھ سے جب بھی ہم نویش کرتے ہیں سوچ سمجھ کے نویش کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہاں نویش کرتے ہیں میوچول فنڈ اسینچلی تین ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ایس کو بولتا ہے ایکوڈی فنڈز جو شیئر بازار میں نویش کرتا ہے دوسرا جو ہے وہ ہے ڈیٹ فنڈز جو کی بانڈ یا ڈیبینچرز میں اور تیسرا ہے اس کا جو کمبینیشن جس کو ہائیبریڈ فنڈز بولتا ہے کچھ پورشن ایکوڈی میں رہتا ہے کچھ پورشن فکشن انکم میں رہتا ہے یا ڈیٹ میں رہتا ہے اور کبھی کبھی اس میں تھوڑا سا گولڈ انویشمنٹ میں بھی کچھ بھاگ آتا ہے تو موٹے طور پر اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو کلکرنی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے ہم چلیں تو میوچول فنڈ جو ہیں وہ تین طرح کے ہو گئے ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکوڈی ہو گیا ٹھیک ہے سب جانگلت ہوں گا آپ بتائی گا کیونکہ آج آپ گیس لیکچر آ رہے ہیں تو آپ ہی ہمیں بھی صداریے گا دوسرا ہوتا ہے ڈیٹ فنڈز اور تیسرا جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ہوتا ہے ہائیبریڈ اور اگر موٹے طور پر میں صحیح سمجھ پایا ہوں تو ایکوڈی جو ہے وہ شیئر مارکٹ میں پیسہ لگاتا ہے تو یہاں آپ کا پیسہ آپ نے لگایا اور وہ شیئر مارکٹ میں گیا جو کہ ابھی روکٹ بنا ہوا ہے دوسرا ہے ڈیٹ فنڈز جو کہ آپ بانڈز وغیرہ میں پیسہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے وہ ان دونوں کا ملا جولا ہے ان دونوں کو ملا دیجے تھوڑا پیسہ اودھر لگایا تھوڑا پیسہ ادھر لگایا تو وہ ہائیبریڈ ہو گیا اور ایسے کچھ یہ تینوں کس طرح سے الگ ہے زیادہ کمائی کس میں ہو سکتی ہے ایک تو یہ بھی ہے نا کہ تینوں ہیں لیکن زیادہ پیسہ کدھر سے آئے گا اس کا اتر جو ہے وہ تھوڑا کمپلکس ہے کیونکہ اگر آپ کو ایک سال کے لئے نویش کرنا ہے تو آپ ایکوڑی میں نہ جائیں یہ ہماری رائے ہوتی ہے کیونکہ ایکوڑی مارکٹ والیٹائل رہتا ہے شیئر مارکٹ اوپر نیچے جاتا ہے تو آپ کو نوکسان ہو سکتا ہے پر اگر آپ نے ڈیٹا دیکھا اور دس سال کے لئے اگر آپ نے نویش کیا تو دس سال میں جنرل ایکوڈی نوکسان نہیں دیتا ہے تو اس حساب سے آپ کو آپ کے لکش کے انصار آپ کو نویش کرنا چاہئے تو obviously debt جو ہوتا ہے وہ سب سے conservative رہتا ہے جہاں returns تھوڑے کم ہوتے ہیں hybrid جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا ادھیک return مل سکتے پر آپ کو 3 سے 5 سال ضروری ہے رہنا اور سب سے زیادہ returns مل سکتے ہیں equity میں پر وہ سب سے زیادہ volatile رہتا ہے تو اس کو اگر سادھارن بھاشا میں کہیں لوگوں کے لئے کہ اگر آپ کو کسی سے ویواہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ سمیں بتانا پڑتا ہے اور پھر life میں سب سے زیادہ return بھی ادھر سے آتا ہے تو equity جو ہے وہ ویواہ کرنے جیسا ہے کہ آپ تھوڑا سا coffee پیئے گھومے پھرے اور رشتہ ختم کر دیا یہ معاملہ چل رہا ہے تو equity آپ کے لئے نہیں وہاں آپ سنبند لمبا کچھنا ہوگا لمبا بنانا ہوگا اور return بھی شاندار آئے اور باقی آپ hybrid اور debt کے لئے جا سکتے اچھا ایک چیز اور ہے کہ اگر ہم نے صحیح سمجھا تو جو equity میں پیسہ لگا رہے ہیں تھوڑے دیر ان کو رکھنا چاہیے مگر debt mutual funds پر credit risk اور interest risk کیا خطرہ ہے نہیں ہے کیا ہوتا ہے ضرور اس میں ایک الگ category سے credit risk بھی سمجھا دیجئے جن کو نہیں پتا credit risk ایسا ہو چکتا ہے کہ ہم نے ایک company کا bond خریدا اور وہ company کو ہمیں پیسے دینے سے انکار کر لیا بکہ ان کا کچھ آرث سمجھ سے آگئی تھی تو وہ ایک credit risk ہو جاتا ہے that is why it is called credit risk fund تو وہ تھوڑے higher risk کے funds ہوتے ہیں جب کافی ایسے debt funds ہوتے ہیں جو اچھے company میں نیویش کرتے ہیں اور AAA جس کو بولتے ہیں market میں AAA companies میں نیویش کرتے وہاں risk بہت کم رہتا ہے تو یعنی آپ اپنے پاس آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنا risk لینے کی چھمتا ہے پیسہ کام ہے اور آپ risk لے رہے ہیں اور اوڑ گیا تو پیسہ زیادہ ہے آپ risk لے سکتے ہیں آپ کو جلدی return چاہیے تو آپ اس hesaap سے چل سکتے ہیں اچھا ہم نے hybrid mutual funds کی بھی بات کی تو دونوں میں invest کیا جاتا ہے تو کیا نہیں چل رہا ہے تو آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے تو جب آپ یہ mix کرتے ہو fund manager یہ decide کرتا ہے کہ آج کے دن میں equity جیادہ چلے گا debt سے یا debt جیادہ بہتر ہے تو اس hesaap سے وہ mix کرتا ہے 60 40 50 50 70 30 اس hesaap سے تو اس میں volatility تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو risk تھوڑا سا مدھیام ہو جاتا ہے ہم نئے investor کو سلا دیتے ہیں کہ direct equity fund کے جگہ جو پہلی قدم رکھتے ہیں وہ آپ hybrid میں آئیے گا اس کے بعد equity funds اگر موٹے طور پر آپ سمجھیں کہ پہلی cd hybrid اس کے بعد آپ چاہیں تو equity پہ چڑھ سکتے ہیں پہلی cd hybrid دوسری cd equity وہ بھی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ بھی پرشن ہوگا کیونکہ جو middle class اس کے لئے بڑا concern میرا tax بچے گا کیا تو mutual fund میں پیسہ لگانے سے tax بچتا ہے کیا ایسا option ہوتا ہے ہاں ضرور ایک category of funds ہے جس کو بولتے ہیں ELSS اس میں آپ جتنا نویش کرتے ہو ADC کے اندر آپ کو tax benefit ملتا ہے ابھی finance ministry نے دو الگ کیا اگر آپ نئے tax regime تو اس میں میرا بھی دل کر رہا کچھ mutual fund میں پیسہ لگاؤ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں نویش کے دینے کے لئے آپ بہت بہت دنیوا کنی جی بہت